بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے بارہ جون اور دن ہے ہفتے کا گزشتہ روز پیش کیا جانے والا بجٹ میں نے خود جا کر کور کیا اور سارے معاملات کو آپ کے سامنے بھی رکھا کچھ ہند دیکھیں مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے انجوائے کیا ہوگا اب 24 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے اس بجٹ کو پیش کیے گئے اور اب پوسٹ بجٹ بریفنگ بھی ہو چکا ہے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس بجٹ کا اچھے سے پوسٹ بارٹم بھی ہو چکا ہے عمومن اوپوزیشن جماعتوں کی یا سیاسی مخالفین کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ بغیر بجٹ پڑے اس کے اوپر اچھی خاصی تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں عوام دشمن بجٹ حکومت نے پیش کر دیا لیکن اس بار تھوڑا سا معاملہ اولٹ ہے کیونکہ پہلے عمومن یہ ہوتا ہے نیوز چینلز بھی بریکنگ نیوز بنا بنا کے نشر کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی مہنگی ہو گئی فلان چیز بھی مہنگی ہو گئی اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور عوام بیچاری سوچتی رہتی ٹی وی دیکھ کے اور ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا بجٹ ہے حالانکہ کچھ لوگوں کا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ لیکن اس بار تھوڑا معاملہ اولٹ ہوا اور جب وزیراعظم صاحب آئے اور ان سے ہم نے پوچھا کہ اس بار عوام خوش ہوگی تو انہوں نے کہا آپ سب خوش ہوں گے اور واقعی کچھ ایسا ہوا کہ اس بار سارے نیوز چینلز چلا رہے ہیں اور ہیڈ لائنز میں چلا رہے ہیں کہ یہ چیز بھی سستی وہ چیز بھی سستی اس کی قیمتوں میں بھی کمی اس کی چیز کی قیمتوں میں بھی کمی ٹیکسز بھی معاف ڈیوٹیز بھی ختم اور جو فیڈل ایکسائز ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ بھی بہت حد تک کم کر دی گئے یعنی ہر چیز میں ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف ملا ہے لیکن ایسے سارے معاملے میں کچھ فیک نیوز بھی گردش کر رہی ہیں اور یہ فیک نیوز کہاں سے شروع ہوئی کس طرح سے مارکٹ میں پھیلائی گئی اور آغاز کہاں سے ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انٹرنیٹ ایس ایم ایس اور موبائل فون کالز کے حوالے سے یہ کل سے خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے یا اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگا دیا گیا ہے یا تین منٹ سے زائد کی کال کے اوپر حکومت آپ سے ٹیکس لے گی لیکن میں حیران ہوں کہ اس بارے میں بریکنگ نیوز نشر کیے جانے کے باوجود اور حوام کو دو ٹوک انداز میں بتایا جانے کے باوجود بھی کچھ لوگ گمراہ کن خبریں پھیلارے ہیں یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کل کابینہ کا اجلاس تھا اس اجلاس میں یہ تجویز رکھی گی جب بھی کوئی بجٹ منظور ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وفاقی کابینہ کی منظوری بہت زیادہ ضروری ہے یعنی حکومت کا کوئی بھی فیصلہ ہے اس کی وفاقی کابینہ جب تک منظوری نہیں دے گی تب تک وہ بجٹ یا کوئی بھی کام اپروول کے مرحلے میں نہیں جا سکتا تو اس لیے وفاقی کابینہ کے پاس یہ معاملہ گیا کل جمعہ کا دن تھا جمعہ کے دن ویسے بھی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوتا لیکن بجٹ اپروول کے لیے خاص طور پر یہ اجلاس بلایا گیا اور میں نے جب یہ بجٹ کا سیشن سارا کور کر رہا تھا تو اس دوران یہ انفرمیشن ملی کہ ایک ترمیم کے ساتھ یہ بجٹ یا فینانس بل دوہزار اکیس وفاقی کابینہ نے اور عمران خان صاحب نے منظور کر لیا ہے میں کھوج میں لگیا کہ وہ ایک ترمیم کون سی ہے ایک ترمیم کی گئی ایسی کون سی امپورٹنٹ ترمیم حکومت کے جانب سے کی گئی اور میں نے کل یہ ای آر وائی نیوز کے اوپر بھی بریکنگ نیوز میں نشر کیا اور اپنے وی لاغ میں بھی بتایا بجٹ اناؤنس ہونے سے پہلے یوں کہہ لیجے کہ ٹیلی فون نے کال کے اوپر آید کیے جانے والے ٹیکس کی جو تجویز تھی اس کو مسترد کر دیا تھا وزیراعظم نے کل کابینہ اجلاس میں یہ کہا تھا کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے اور موبائل فون کال کے اوپر بھی ٹیکس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی تو وزیراعظم نے اسے مسترد کر دیا اور میں نے اپنے ویلاغ میں اس کا ذکر بھی کیا کل بجٹ اناؤنس ہونے سے پہلے جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو میں نے کیا کہا تھا آپ ذرا یہ سنیے اور پھر میں آتا ہوں آپ کو اور انٹرسٹنگ چیزیں بتاتا ہوں وزیراعظم عمران خان نے انٹرنیٹ کے اوپر جو ٹیکسز آید کیے جانے کی ایک تجویز تھی کابینہ کے اجلاس میں اسے مسترد کر دیا ہے پرائم نیسٹر کی جانے سے کہا گیا ہے کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر اور موبائل کے اوپر ٹیکسز کی تجویز دے رہے ہیں جو کسی صورت قابل عمل نہیں ہے تو ڈیجیٹل پاکستان کا خواب اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب انٹرنیٹ کے اوپر لگائے ہوئے ٹیکسز کو کم کیا جائے تو وہ وزیراعظم نے مسترد کر دیا ہے تو آپ سمجھ آئی کہ حکومت نے اس بارے میں کل ہی اعلان کر دیا تھا کل ہی فیصلہ کر دیا تھا لیکن ابھی بھی اس وقت بھی بہت سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی حکومت نے انٹرنیٹ مہنگا کر دیا عام عوام کی بنیادی ضرورت ہے اسے مہنگا کر دیا یہاں پر ایک چیز اور بہت ایمپورٹنٹ ڈسکس کرنا وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں سے منافقت اس وقت بہت پیک پر جا کر منافقت ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے مطلب کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے اچھا ہی کوئی نہیں ہے اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ بھی یہی کلیم کر رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے بہتر کوئی نہیں ہے جناب انہوں نے کمال کر دکھایا ہے ہمارے لیے جو کچھ کر دکھایا ہے انہوں نے اس ایکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے وہ بہت ہی زبردست ہے لیکن جیسے اقتدار سے جاتے ہیں آنکھیں بدل جاتے ہیں اور ایسے ہی کچھ ان دنوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے دوہزار بارہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک مسلم لیگ نون کے لوگ ہر دوسری سپیچ میں اوورسیز پاکستانیوں کو حق کے رائے دہی ووڈ دلانے کے حوالے سے اور بہت کچھ کلیمز کرتے رہے اقتدار میں رہے لیکن کیا کچھ نہیں پتہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی شاید دوسری سیاسی جماعت کے سپورٹرز زیادہ ہیں اس لیے اس کے اوپر پریکٹیکل عمل نہیں ہوا اب موجودہ گورنمنٹ بھی یہی کلیم کر رہی تھی اور جب یہ بل تیار ہو چکا ہے ہر چیز ہو چکی ہے اورڈیننس آنے والا ہے تو اس کو جناب جا کے چیلنج کر دیا ہائی کورڈ میں اب احسن اقبال صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا آپ ذرا ان کا سٹیٹمنٹ ایک لفظ کے لیے نواز شریف صاحب کو ذہن میں رکھ کے سوچیں اور مجھے نہیں سمجھائی کہ انہوں نے اس بات کو کیوں نہیں سوچا کہ نواز شریف بھی لندن میں رہتے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے میں نے سنا ہے ابھی مجھے یقین نہیں آرہا تھا مجھے شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو میں نے کہا یار یہ کیسے یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں لیکن میں نے خود جا کے سنا کاپی رائٹ کلیم نہ ہوتا تو میں یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتا انہوں نے کہا کہ لندن میں بیٹھا ہوا شخص کس طرح جان سکتا ہے کہ نارووال کے حالات کیا ہیں سبی کے حالات کیا ہیں آپ کے اور بھی بہت سارے شہروں کے انہوں نے نام لیے کالام میں کیا ہے کلات میں کیا ہے کسی کو کیا پتا جو لندن میں بیٹھا ہے مطلب ایک لمحے کے لیے آپ ذہن میں یہ رکھ کے سوچیں کہ یہ سب کچھ نواز شریف صاحب بھی تو لندن میں بیٹھے ہیں مطلب یہ کہ اگر ان کی لیڈرشپ لندن میں بیٹھی ہے تو ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کے معروضی حالات کیا ہیں اور وہ یہاں پہ کوئی کانٹریبیشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگر تو واقعی میں نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ لا تعلقی کا اظہار کریں اپنے اس قائد سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں اور کہیں کہ ان کو بھی کچھ نہیں پتا پاکستان کے معروضی حالات سے وہ پھر بجٹ کے اوپر کیوں اپنی رائے دیتے ہیں پھر وہ کیوں پاکستان کے سیاسی معاملات میں انٹرفیر کرتے ہیں اگر اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے معروضی حالات کا نہیں پتا تو یہ منافقت چھوڑ دیں میں ذرا سے آپ کے سامنے وہ سٹیٹمنٹس رکھ دیتا ہوں آپ ذرا دیکھیں دوہزار تیرہ جدہ کی ڈیٹ لائن ہے نواز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے انہیں دوہزار تیرہ میں اس ملک کے عوام نے منتخب کیا اور دوہزار اٹھارہ تک اقتدار دیا لیکن کچھ نہیں کر سکے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور نہ کوئی ووٹنگ رائٹ دیا اور نہ ان کے حق میں دوبارہ آواز بلاند ہوئی دوہزار بارہ کا مریم نواز کا سٹیٹمنٹ آپ ذرا دیکھیں انہوں کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این چیف نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے خون پسینہ ایک کر رہے ہیں دوہزار بارہ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے اب تو دوہزار اکیس آ گیا اس کے بیچ میں آپ کی پانچ سال کی گورنمنٹ رہی کچھ بتا سکیں گے آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا کیا پھر اپریل دوہزار اٹھارہ نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں تو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دو اگر آپ شروع سے کہہ رہے ہیں تو شروع سے لے کے آخر تک آپ کر کیوں نہیں کچھ سکے آپ دیتے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق انہیں فیصلہ سازی میں شامل کریں ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی معروضی حالات سے ناواقف ہیں اتنا زیادہ کانٹریبیوشن ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جب یہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے نیچے تبصرہ تجزیہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سے زیادہ پاکستان کے حالات کو شاید وہ سمجھ رہے ہیں یا ہم سے زیادہ پاکستان کے لیے وہ سوچتے ہیں اور یہ حقیقت ہے پاکستان سے دور رہتے ہیں نا شاید اس لیے ان کے دل میں زیادہ احساس ہے تو وہ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے فیصلہ سازی میں اپنی اس قدر سنجیدہ رائے کا اظہار کرسیں جس طرح ہم یہاں پہ رہ کے نہیں کر سکتے تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ہوگا اس کے لیے پوری مویمنٹ جو ہے وہ اب شروع کرنی ہوگی یہ منافقت یہ دورہ پن یہ نہیں چلنا چاہیے نوے لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہے نوے لاکھ تو ان کا کیا قصور ہے اگر وہ محنت مزدوری کے لیے پاکستان سے باہر گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ ہم انہیں فیصلہ سازی سے باہر رکھیں ایسا نہیں ہو سکتا مت بھولیے کہ پاکستان کی ایکانومی اس وقت جو سٹیبل کر رہی ہے اس میں سب سے اہم کردار اوورسیز پاکستانیوں کا ہے جنہوں نے ستائیس ارب ڈالرز یہ بہت معمولی بات ہے زبان سے کہہ دینا آپ کی ٹوٹل آپ کے پاس جو اس وقت آپ کے ملکی خزانے میں رقم ہے وہ تئیس ارب ڈالر ہے لیکن جو اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں رقم بھیجی ہے پچھلے دس مہینوں میں وہ ستائیس ارب ڈالرز ہیں جس میں سے کوئی چوبیس پچیس ارب ڈالر تو وہ ورکرز ریمیٹنس ہیں اور پھر ڈیڑھ ارب ڈالر کے قریب اب وہ ہونے لگا ہے آپ کا روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس خسارے میں ہی رہتا لیکن وہ مسلسل اب سر پلس میں جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج اوورسیز پاکستانیز آپ نے کہا ان کو ووٹ کاق نہیں دینا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کاق دینا چاہیے آپ ہمیں تجاویز لے کے آئیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا تجاویز ہیں کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں شور شرح پر تو دیکھیں کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس سے ایک محول جاتا ہے کہ سیاستدان بڑے غیر سنجیدہ ہیں اور ان کو پاکستان کے ایشوز کے اوپر دلچسپی نہیں ہے آخر میں جاتے جاتے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بجٹ میں کیا ہے میں نے ویسے تو باقی کل کا ویلوگ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن کچھ لوگوں کا تھا کہ آئندہ مالی سال کے لیے حکومت کے مین ٹارگٹس کیا ہیں تو میں ٹوکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلے مالی سال میں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے ویسے تو آٹھ نو ان کے مین پلانز ہیں لیکن ان میں تین بڑے پلانز ہیں روڈ انفرسٹرکچر کیونکہ کیونکہ یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پی ایس ڈی پی بجٹ ہے کل میں نے پی ایس ڈی پی بجٹ کے بارے میں کہا تو لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں پوچھا کہ یہ پی ایس ڈی پی کیا ہوتا ہے پی ایس ڈی پی مطلب پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام یعنی آپ کے جتنے ترکیاتی کام ہیں پورے ملک میں ہوتے وہ پی ایس ڈی پی کے زریعے ہوتے ہیں تو آپ کی جو سڑکے بنتی ہیں آپ کے جو انفرسٹرکچر بنتا ہے یہ سارا پی ایس ڈی پی کے زریعے بنتا ہے تو یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پی ایس ڈی پی والا بجٹ ہے یعنی جو روکے ہوئے ترکیاتی ترکیاتی کام ہے وہ اب آہستہ آہستہ تیز ہونے لگیں گے آپ کی روڈ انفرسٹرکچر جو پچھلے دو سالوں میں اس طرح سے تیزی سے نہیں بن سکی وہ اب بننا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ سی پیک منصوبے میں بہت بڑی رقم رکھی گئی ہے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اور پھر خوراک پانی اور توانائی کا تحفظ یہ مین پلاننگز میں شامل ہے حکومت کے جو کہ ہونا بھی چاہیے خوراک کا تحفظ کریں گے تو کسانوں کو تحفظ ملے گا توانائی کا تحفظ کریں گے پاکستان انرجی کے میدان میں تھوڑا سا اور بہتر آگے جا سکے گا اس کی سب فیلڈز بہت زیادہ ہیں پھر ایمیل ون منصوبہ اب میں سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کب شروع ہوگا اس کی کرنٹ سیچویشن کیا ہے تو ایمیل ون منصوبے کے حوالے سے بجٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تین مرحلوں میں شروع ہوگا ابتدائی طور پر یہ 8.7 بلین ڈالرز کا تھا لیکن بعد میں اس میں اور رقم ایٹ کی گئے اور اب یہ 9.3 ارب ڈالرز کا منصوبہ ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو سی پیک کے بعد یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس میں چینی سرمایہ کاری بہت بڑی تعداد میں پاکستان آئے گی لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اور جو اس کا ابتدائی پہلا مرحلہ تھا وہ جون 2020 میں شروع کیا جا چکا ہے دوسرا مرحلہ جولائی 2021 میں یعنی اگلے مہینے شروع ہونے جا رہا ہے اور تیسرا مرحلہ جولائی 2022 میں شروع ہوگا تو تین مرحلوں میں اسے کمپلیٹ ہونا ہے اللہ کرے کہ 2022,23,24,25 جب تک بھی ہے لیکن کام شروع ہو اور یہ منصوبہ مکمل ہو یہ جو 1800 پتہ نہیں کون سی صدی کی پٹڑیاں بچھی ہوئی ہیں ہمارے پورے پاکستان میں آئے روز حادثات ہوتے ہیں لوگ اپنی جانوں سے جاتے ہیں یہ والا معاملہ اس کا واحد حل جو ہے وہ ML1 ہے جب یہ بنے گا تب ہی ہماری پرانی پٹڑیوں سے جان چھوٹے گی اور ریلوے کا ایک نیا نظام آسے گے گا بجٹ کی دستا وزاعت میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اس میں اور بہت کچھ ہے آپ کو بتانے اور سنانے کے لیے لیکن میں نے سوچا کہ فیک نیوز چونکہ گردش کر رہی ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی تصیح کر دی جائے تو آج تک کے لیے اپنا بہت سا خیال لکھے گا خدا حافظ